کیرانچی کے کلوک ٹاور کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے یہ اس سلسلے کی تیسری آوڈیو ہے اس آوڈیو کو بنانے اور احساس انفو چینل میں معاونت کرنے پہ میں شہریار احمد شاداب احمد اور صفیان عالم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ مجھے معاونت فرمائی اور ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ تھا آپ سے درخواست ہے کہ احساس انفو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کماری بندرگاہ ٹاور کماری جیٹی پر قائم سینڈرم پیسنجر پویلین کا افتتاح سن انیس سو تیرہ کو کیا گیا تھا یہ ٹاور لارڈ سینڈرم سے منصوب ہے جو ممبئی کے گورنر تھے یہ گھنٹہ گھر کماری ٹاور کے نام سے مشہور ہے جس کے چاروں اطراف میں گھڑیال لگے ہیں جن میں سے ایک کروک بہر ارب کی طرف ہے دوسری جنگ عظیم تک برطانوی اتحادی افواج کے لیے یہ بندرگاہ متحرک اڈہ تھی وجودہ دور میں بھی یہ امارت اور گھنٹہ گھر فعال ہیں اور اس کی دیکھ بھال محکمہ جہازرانی کے پاس ہے لی مارکٹ ٹاور کراچی کے علاقے لیاری کے وسط میں واقعی لی مارکٹ سن انیس سو ستائیس میں تعمیر کی گئی جس کو کراچی میسپل کارپریشن کے انجینئر میشم لی کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے اس کلاک ٹاور کی مارکٹ میں مرکزی حیثیت ہے یہاں سے بندہ روٹ موجودہ ایمیجنر روٹ جھوڑیا بزار اور سرافہ بزار کو سڑکے جاتی ہے ٹھٹا، ملیر، گڈاب اور ہیدراباد جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ بھی یہاں سے ہی دستیاب تھی آر سی ڈی سڑک کی تعمیر کے بعد چلنے والے بسوں کے مسافروں کا بھی سٹاپ یہی پہ تھا لی مارکٹ میں کسی زمانے میں سبزی گوشت اور مشلی کی دکانیں ہوتی تھی اور شہر کی پہلی سبزی منڈی بھی یہی واقع تھی موجودہ دور میں اس کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے ٹاور بھی زبو حالت میں موجود ہے جبکہ گھڑیال کی مشینڈی چوری ہو چکی ہے انیس سو ستر کی دہائی تک اس گھڑیال کی آواز سنائی دیتی تھی جو مدم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی کی ایم سی کلوک ٹاور کنانچی میسپل کارپریشن کی عمارت کا افتتہ سن انیس سو بتیس میں کیا گیا تھا اس عمارت کی تعمیر میں برطانوی اور مغلیہ طرز تعمیر اختیار کیا گیا ہے اس کا کلوک ٹاور ایک سو باسٹ فٹ اونچا ہے جو چاروں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے کی ایم سی میں موجود ایم اے جنا روڈ اور سابقہ بندہ روڈ پر واقع ہے اس کے ساتھ ہی سیٹی کوٹ کی عمارت ہے جبکہ بالکل سامنے سوامی نارائن مندر ہے جو برے سقیر کی تقسیم کے بعد کنانچی کا سب سے بڑا فعال مندر ہے کی ایم سی کا گھڑیال کچھ برس قبل غیر فعال ہو گیا تھا جس کو مقامی طور پر بھال کیا گیا تھا اس وقت اس کا بڑا گھڑیال اور صرف ایک طرف کی چھوٹی گھنٹی پر گھنٹا مکمل ہونے پر مدم آواز میں بچتے ہیں لکشمی بلڈنگ ٹاور بندہ روڈ پر لکشمی بلڈنگ سن انیس سو چوبیس میں تعمیر کی گئی جو کنانچی میں اپنے وقت کی سب سے بلند و بالا لکجری امارت تھی یہ امارت کنانچی کے تجارتی اور معاشی مرکز میں واقع ہے اس امارت کی منظوری لکشمی انشورنس کمپنی نے دی تھی اس کے ٹاور کے خد و خال شکاگو اور نیویورک کی بلند امارت جیسے بنائے گئے ہیں جبکہ ہندو مذہب کی دیوی لکشمی کی مورتی اس کے اوپر نصب کی گئی تھی جو سن انیس سو سہتالیس میں ہٹا دی گئی ماروی مذہب کی تحقیق کے مطابق قیام پاکستان کے بعد اس امارت کے مالک انڈیا نقل مکانی کر گئے اور انہوں نے یہ امارت ایک پارسی تاجر کو فرق کر دی ہنگاموں کے دوران اس امارت میں بھی ہندو برادری کے کچھ افراد کو قتل کیا گیا امارت کے منیجر کے مطابق اس کا گھڑیال گزشتہ بیس برس سے خراب ہے ماروی مذہب کے مطابق ان ٹاوروں کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ زبو حالی کا شکار ہو جائیں گے اس وقت کسی ٹاور میں گھڑیال چوری ہوا ہے تو مشین پڑی ہوئی ہے یا کسی میں پورا پورا سسٹم پڑا ہوا ہے مگر وہ چل نہیں رہا کیونکہ اب وہ کاریکر بھی نہیں ہیں وہ ہنرمن بھی نہیں ہیں جو اسے چلانے والے تھے وہ مہارت نہیں ہے وہ معلومات نہیں ہے ان ٹاوروں کو اپنے ثقافتی ورثے کے طور پر ہم نے سرائے ہی نہیں جس کی وجہ سے شعور کا فقدان اور مالی وسائل کی قلت ہے اونرشپ جب تک اب آپ ورثے میں نہیں لائیں گے لوگوں کا جب تک اس سے واسطہ نہیں پڑے گا جب تک وہ اس کو اپنائیں گے نہیں تب تک بے حصی رہے گی